بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کو اس موقع پہ زہمت دی ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف اپنا موقع عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصل آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے ہمارے چار سیٹیں ایک سٹوک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ تین سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور ایک سیٹ پروینشل اسمبلی کی ہے جو تین سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں ون فیفٹی فور ون فیفٹی فور انہیں ون فیفٹی فور لودرہ والی سیٹ ہمانہ رانہ فراز صاحب کی وہ امینے ہیں جو سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیجن میں تلٹی نائنز امینے میں انکلوڈ تھے اور ان کا نوٹفیکیشن سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے مطابق پچیس جولائی کو بھی ایز اپی ٹی آئی امینے ہو چکا تھا باقی دو امینے صاحبان اینے سیونٹی نائن گجرانوالہ سے احسان ورک صاحب اور اینے ایٹی ون بلال صاحب گجرانوالہ سے دونوں نے اپنے پیڈیوٹے پی ٹی آئی کے حق میں سمیٹ کر دی تھی ان کی جو پیٹیشنز ہے سپریم کورٹ کے پیسلے پہ ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹیشن اپنڈنگ تھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے امینے صاحبان ریمیڈیلس ہو جائیں گے اس وقت وہ کسی پیٹیشن فائل کے موٹ نہیں ہو سکتا ان کے بہاب سے پیٹیشن الیکشن ٹریبیونل میں نہیں ہو سکتا الیکشن ٹریبیونل میں پیٹیشن اپنڈنگ تھی بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پیٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے اس سٹیج پہ جبکہ کنسولیڈیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا تھا ریزلٹ اعلی ہو چکے تھے ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائے ہو چکے تھے امینے صاحبان نے اوت لے لیے تھے اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاب کے تقاضوں کے منافی ہے اسی طریقے سے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاب کے خلاب ہوئی پہلی پلان یہی تھا کہ ان سے نشان لے لے یہ سارے سیٹیں ختم ہو جائیں گی نظریہ ختم ہو جائے گا الحمدللہ آٹھ فروری کو عوام نے اس پلان کو ناکام بنایا پھر کوشش کی گئی پلان بی کے طرح کہ ریزر سیٹیں ان کو نہ دی جائے الحمدللہ ریزر سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کے آرڈ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جیتے ہوئے سیٹیں ان کو کنورڈ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیپیٹ میں تبدیل کیا جائے یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں لوڈرہ میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے تو ایک دن کی اندر اندر چار گنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے چودہ ہزار ہمارے منیس صاحب کے ایک لاکھ چونتیس ہزار سے ووٹ کم کر کے ایک لاکھ بیس ہزار پہ لے کے آئے اسی طریقے سے بلال اجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھی تو یہ گجنوالا کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے سترہ ہزار ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرا کے کسی اور کنڈیڈیٹ کے لیے مقا بنایا گیا ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیئے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹرونشن کرے اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں ویداؤٹ ریمیڈی چوڑ دیا گیا ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹنشنوں کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فل فور نوٹیفیکیشن کی جائے جو لوگ اپنی گریفت دوسروں کو ڈیپیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹنشنوں کی آڈمی یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے خلق خدا کو جب آپ رکیں گے تو خلق خدا بول اٹھتی ہے انشاءاللہ تعالی یہ مکہ ہے خلق خدا بولے گی انشاءاللہ تعالی اور جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاب کنسپیرسی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے شبیلی صاحب شبیلی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب صرف جو فانونی پہلو تھا وہ پیرسر صاحب ہمارے چیئرمن انہوں نے بتا دی ہیں آپ کو دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا صرف ذکر کروں کہ ہم اس کے خلاب ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتا ہے جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹھکائے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو آٹھ فروری کو جو پروسس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولیپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینگڈیٹس جو فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کیا کون سا جال بچھائے جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے جس کو کہ ہم فارم فورٹی سیون والا اور اس میں سے اکثریت ان کے بیٹھی ہوئی ہے یہ سترہ سیٹوں والے لوگ ہیں اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل منفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون ہر اخلاقی ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے اور اس کو ایک منفیکچر کیا جا رہا ہے یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی دیا ہوا منڈٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جو انہیں نے کہ پاکستان کا بیڑا غر کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا الیکشن کے ریزرٹس میں تاخیر ہوئی اس کے بعد جو نوٹیفکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیتو لال سے اور بڑی اس سے آئیاری کا مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا کیونکہ وہ والا حدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ ایک حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ایک تو ٹریبونلز بننے کی بات ہوئی جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ٹریبونلز میں آپ جاتے ہیں ٹریبونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازہ ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز کیونکہ وہاں پہ ٹریبونلز زیادہ تھے بڑا صوبہ ہے اس کے ٹریبونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اترازات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور ٹریبونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو منڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے اور اس کے لیے ہر ہر بہ استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھو گا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا سپریم کورٹ میں جو ریزرف سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمنٹ کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیم بن جاتی ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مسنوی طور پر اپنی مجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسیمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی یہ جو ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی یہ تو ایک اندے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں پہلے ٹربونلز میں پھر جو کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا یہ ساری چیزیں اور ہم وہ کام نہیں کر رہے ہم حالکہ ایفیکٹڈ پارٹی ہیں ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے نہ ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ادارے کو متنازع بنایا ہے لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توحیق توکیر کو بے توکیر کرنے کی آپ نے سپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد مافیا بھی مانگی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر اس ملک میں آئین کو ایک کھلوار بنانا ہے قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے اب آپ دیکھیں جو کمیشنر تھے پنڈی کے انہوں نے کیا کہا تھا وہ آج کدھر ہیں ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے انہوں نے کیا کہا تھا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووٹ عوام نے دیا ہے جن کینڈیڈیٹس کو جن جس پارٹی کو جو کہ انہوں نے ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے عمران خان کو دیا ہے اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بیمانی ہو جائے گا قانون بھی بیمانی ہو جائے گا اور جب آپ ریکاؤنٹنگ اب ہماری پارٹی کے کم از کم ساٹھ کے قریب ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس پہ کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹنگ کھینچنا تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے آئین ٹوٹتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس پہ ان کی مجورٹی ٹو تھرڈ بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں یہ ناہل طولہ یہ کرپٹ طولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے پچھلے چالیس سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں ملک کس حالت میں ہے آپ کو پتہ ہیں ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی پرواہ ہے یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی حدف ہے وہ سیاسی حدف اچیف کرنے کا میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن قانون اور آئین کی اندر رہتے ہوئے مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو اس طرح سے اس میں امنمنٹ لائی جا رہی ہیں جو کہ بلکل spirit of democracy spirit of law یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم پوری جدوجہد کر بھی رہے ہیں ہم نے کی بھی ہے لیکن جہاں پہ کہ آپ کا election commission of Pakistan فریق بن جائے جس کا کام free fair transparent election کرنا ہے وہ اگر اس سے قاثر ہو اور الٹا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ تین elections ہوئے intra party elections تین elections ہوئے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا وہ صحیح نہیں ہوا ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا پروسس تھا آپ نے تو اربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر اور آپ نے جو ہے تو ایک election منعقد کیا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی decision پہ because آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا election کرانے کا اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں steps ہیں جو آپ نے لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ election commission of Pakistan بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ اینی فرض کو نبھاتے ہوئے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے قانونی جنگ کے ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے ہماری جدوجہد جاری رہی گی اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ کے منڈیٹ کے ساتھ کوئی عزت نہیں ہے کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ایک سکر ایک سکر بلال 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 ایک سرح بات ایڈ کروں گا کہ باقی تو سب کچھ کہا جا چکا ہوئے ہم بسا اوقات کازی فائزیسا صاحب کے پرسن میں اپنا لیک اف ٹرسٹ کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں بسا اوقات ہم نے بار بار کہا ہے اور اس میں سپریم کورٹ کی ایک جسٹس کلزار صاحب کے انڈر پائی برکنی پانچ رکنی بینچ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کازی فائزیسا صاحب اپنے آپ کو خان صاحب کی معرفت کے تمام کیسز سے علیدہ کرے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو علیدہ نہیں کر سکے تو ہم ونس اگین ایک ریٹویٹ کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ کازی صاحب اپنے آپ کو ان تمام بینچز سے علیدہ کریں جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہی ہیں بلال صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک افیکٹی ہیں اس کے میں چاہوں گا کہ یہ دو تین منٹ میں اپنا جو بدہ ہے وہ بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم سب جو ہے آپ کے پاس تھوڑا لیٹ پہنچیں اور اس کے بعد میں اس وقت پاکستان کی عوام کو صرف اور صرف اس میڈیا کے ثرو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو آج کا فیصلہ ہے مجھے تو کائی صاحب سے پورے انصاف کی توقع تھی لیکن کائی صاحب نے تو انصاف کے ساتھ کھلوار کر دیا اور دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ میرا مقصد ایم این اے بھن کے اسمبلی میں آ کر ڈسک بجانا نہیں تھا میرا مقصد رجیم چینج کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد تھا میرا کہ میں خان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں تو میں یہ بات واضح کردنا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس آخری دم تک رہوں گا مجھے صرف اور صرف آج کے اس فیصلے پہ ایک چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ ایک لاکھ سترہ ہزار ووٹر میرے ہلکے کے جن کی میں عظمت جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں شاید واحد امینہ ہوں اس اسمبلی میں تھا اور انشاءاللہ واپس لوٹ کر آوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جس کو آج کے دن تک جس کو آج کے دن تک اپنے ہلکے میں نہیں جانے دیا گیا مجھے دکھ ہے ان ایک لاکھ سترہ ہزار ووٹروں کی دن رات محنت کا کاوشوں کا جنہوں نے دن رات ایک کر کے صرف اور صرف عمران خان کے نظریہ کو ووٹ دیا اور وہ نظریہ کیا تھا وہ نظریہ جس کے آج میں اور فراز نون شکار ہوئے وہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں میرے پہ میرے پارٹی لیڈران نے اعتماد کا اظہار کیا میرے پہ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا اور میرے پہ جو اعتماد کا اظہار میرے حلقے کی عوام نے کیا تھا میں نے ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے اور انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک حق ادا کرتا روں گا وزیر اعظم مران خان کون بچائے گا پاکستان مران خان اور باقی میری کیونکہ جتنی بھی یہ پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے میری بھی باتیں ہیں ملک صاحب بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ میری دیڈران بات کر چکے اس لیے میرا بولنا بنتا نہیں لیکن بہت ساری باتیں جو آپ بیٹھتی میں بیان کر سکتا ہوں وہ اس کمرے میں موجود کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا میں میں واحد دوسرا ہے میں نے تھا جو دوسری دفعہ ڈی سیٹ ہو رہا ہوں لیکن یقین کریں ان کی ہر ایک حرکت کے بعد مجھے ایک نیا بووچٹر ایک نیا حوصلہ ایک نیا ہی مرد ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مجھے ہی نہیں اس وقت موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ ہر روز اس ملک کا بے سودا اور اس ملک کا بے حال سسٹم نظام جو ہے ایک نیا انرجی کا انجیکشن ایک نئی انرجی کے ڈرپ لگاتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں آئے گا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا میرے پہ اس وقت آج کے دن تک سنتالیس ایف آئی آرز ہیں میں سارے میڈیا کو پتا ہے کہ میں واحد ہے میں نے ہوں کہ جو ابھی تک اپنے ہلکہ اپنا ظلہ گجرہ وضا میں نہیں جا سکا صرف مقصد کیا ان کا کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے کے بعد یہ سمجھ دیں کہ شاید عمران خان کے ورکر عمران خان کے ایمن ایز ایم پی ایز عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے تو میں یہ بتا دینے چاہتا ہوں کہ ایک سیٹ کیا ایسی ہزاروں بھی سیٹے اللہ تعالیٰ کے فضل ہو کر ان سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایمن ایز ایم پی ایز سینٹر حضرات خان کی ذات سے اس پاکستان کی خاطر وار کے قربان کر دیں گے بڑی مربانی شکریہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک دو نکتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ قاضی فائد جیسا صاحب کے حوالے سے ہماری جماعت ریکیوزل کی اپلیکیشن دے چکی ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور ایسا ساتھ ہماری پارٹی کی ایگزسنس کے حوالے سے ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسے سننے کا دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں اور آپ کے جو خیالات اور آپ کی جو اپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقاً قانوناً کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں تو ہم نے پھر بھی اور پھر فیصلے کریں ہم نے پھر بھی قانون کے اعترام کرتے ہوئے ریکیوزل کی اپلیکیشن فائل کی پارٹی کی طرف سے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی وصول بھی نہیں کی آپ ہم سے جب ہمارا بیٹھ چھین لیتے ہیں اس کے بعد جو فیصلوں میں آپ دیتے ہیں اس کے بعد یہ مناسب تھا ججز یہ کرتے آئے ہیں جس وقت اس قسم کا کانفرک اپ انٹرسٹ ہو جائے اس قسم کا چیز واضح ہو جائے ججز خود اپنے آپ کو بینچز سیلہ رکھ کر لیتے ہیں آپ کو تو یہ نوبت بھی نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی چیف جسس آف پاکستان پر ریکیوزل کے حوالے سے مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا جب آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیج کیا کہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا مگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا نہیں لی میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب طوری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچز کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا اور ہم یہ حق بجانے میں کہنے پہ کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے بار بار کہہ چکے ہیں میں آپ اعتماد نہیں ہے یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے بڑی زیادتی کی ہے آپ کو بینچز سے علیہ دا کر لینا چاہیے تھا دوسرا نکتہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے جو ری کاؤنٹنگز تھی جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئی بغیر نوٹسز دیئے اس کے بعد کاؤنٹن کیا گیا پولیس کی مدد سے اس کے بعد ہمارے ایمینیز وہاں پہ موجود نہیں تھے اور ان کی اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی جو آپ کو پتا ہے الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پہ کیس کریں گے پولیس نے نہیں جانے دیا اس دورال مجھے یاد ہے کہ نہ صرف وہاں پہ ہم نے کوشش کی یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلال اجاز صاحب تھے دوسرے ایمینی بھی میرے ساتھ تھے میں خود الیکشن کمیشن کے آفیس جس وقت وہاں پہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے آئے یہ اور ہم دو تین لوگ الیکشن کمیشن کے آفیس گئے سیکٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے ویڈیو شیئر کی سیکٹری کے ساتھ میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ آپ کوئی کوئی ایکشن میں مگر نہیں لیا گیا ہم یہ طبقہ کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان آروز کو سزا ملے گی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی او کو نوکٹری سے فارق کرواتے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈیپٹی کمیشنر کو نوکٹری سے فارق کراتے ہر وہ شخص کسی اردری سے لے کہ اوپر تک جو جو وہ تھیلے زبردستی کھولنے اور ٹھپے لگانے میں وہ تھا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی یہ جو ٹو تھرڈ دلانے کے حوالے سے منڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکشن کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا یہ ان کی ذمہ داری ہے اتنا بڑا الیکشن کمیشن اتنی بڑی بڑی تنخواہیں اتنی مراد پورے پانچ سال بعد ایک الیکشن یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن دلنے تھے کوئی حلدے جلدے تھے صحیح یہ حلدے جلے بھی نہیں آخری بات کروں گا لیاقت چٹھا ہی سیڈ کہ پانچ سی لگانی چاہیے پتہ ہے نا آپ کو یاد ہے آپ دوستوں کو ایک آدمی کہتا ہے کہ دو بندوں کو آپ پانچ سی لگا دیں جس میں وہ چیف جسنس کا بھی ذکر کرتا ہے چیف الیکشن کمیشن کا بھی ذکر کرتا ہے آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے کیوں نہیں اس سے انکوائری کرتے کیوں وہ غائب ہے اس کو پیڈیوز کریں اس سے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام ایک کمیشنر لیول کا آدمی جو ہے چیف جسنس جیسے بڑے ہو دیکھو چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام سو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ بروٹیلٹی ہے یہ بدماشی ہے اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں عوام کو مجبور کر رہے ہیں ایک فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے اس کے خلاف لیجسلیشنز جو ہیں وہ آپ کھڑی کر رہے ہیں اور وہ لیجسلیشنز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہٹا دے گی تو کسی دوسرے طریقے سے یہ نامناسب ہے میں پھر کہوں گا کہ اپنے ان اداعوں پہ اپنے ان روئیوں پہ یہ جو ڈکٹوٹیریل لیٹیچوڈز ہیں ان کے اوپر ان تمام اداروں کو ریویو کرنا چاہیے مت انتشار یہ لوگ کہتے ہیں انتشار انتشار ہوتا ہے غلط فیصلوں سے ججوں کے فیصلے بولتے ہیں اور یہ فیصلہ تو جو بول رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں ایک ایک دن جس میں وہ نوٹیفیکیشن دلے ہوگا اس سے ہمیں آپ کی انٹینٹ کا پتہ لے گا ایک بات کروں گا کہ میرے ساتھیوں میں بات کی وقاس صاحب نے سب نے شبلی صاحب نے بریسر گوھر صاحب نے روف صاحب نے کہ چیف صاحب آپ سب سے بڑی عدالت کے قاضی ہیں آج تک آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں میں نہ کوئی انصاف ہے نہ کوئی قانون ہے نہ اس کے تقاضے پورے ہوئے ہیں ان میں تاثب ہے ذاتی اناد ہے پسند نا پسند ہے کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ بھاشن دیتے ہیں عدالت میں بیٹھ کر ہم نے آپ کے کئی کیسے سنے ہیں کہ آپ بڑے اصولوں کی بات کرتے ہیں اصول یہ بنتا تھا کہ جب آپ نے بلہ ہم سے چھینا ہم سے سپیشل سیٹ کے مقدموں میں آپ ہماری مخالفت میں تھے آج پھر آپ نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا اصول یہ بنتا ہے آپ وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے ہیں آج آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہاں آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں ہم آپ پہ ادم اعتماد کرتے ہیں پوری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قاضی صاحب عمران خان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے درپے ہیں لیکن اللہ الحق کیا ہر جگہ پر فیصلہ حق کا ہوتا ہے سچ کا ہوتا ہے خدا رہ آپ آج ہیں کل چلے جائیں گے آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت نئے آنے والے چیف جسٹس کا نوٹفیکیشن کریں اور اگر کوئی اس طرح سے ٹو تھرڈ بنانے کے بعد کوئی ایکسٹینشن کسی کی کی گئی تو ہم اس کی مضاحمت کریں گے محاسبہ کریں گے پورے زور سے اس کو روکیں گے اور ساتھ ہی آخری بات ہمارے حادی امتیاز اہمین اے صاحب جن کا جمعہ والے دن نو تاریخ کے گلاس کے لیے سپیکر نے پروڈیکشن آرڈر جاری کیا ان کو اسمبلی میں گلاس کے لیے حکومت میں پیش نہیں کیا جھوٹ بولا اب تیرا تاریخ کل کے لیے ایوییشن کے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر مین نے ان کا پروڈیکشن آرڈر جاری کیا ہوا ہے لیکن ان کو کل پیش نہیں کیا جا رہا یہ اتنا ظلم اور بربریت ہے یہ ظلم کی سیاہ رہا تھا آخر ایک دن انشاءاللہ اس کا صبح ہونی ہے صبح ہونے اور کل رات سے تیرہ اگست کی شام جو پوری قوم ایک ریلی بنانا چاہتی ہے آزادی کی ریلی اپنے جذبات کے اظہار کرنا چاہتی ہے یوم پاکستان کے اوپر کل سے پنجاب میں فستائیت گھنڈا گردی بربریت کا مظاہرہ پولس کر رہی ہے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ڈور ناکنگ ہو رہی ہے رات کے اے تک سیکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا کہ کیا یہ قوم اپنی یوم آزادی بھی بنائے چودہ اگست بھی نہ بنائے میں یہاں پر خاص طور پر اپنے بھائی بلال جہاز صاحب کو اپنے امنیز اور امنیز کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم سب پوری پہلیمانی پارٹی تحریک انصاف آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا اور آپ کے ایک لاکھ ستنہ ہزار ووٹرز میں جو آپ کو منڈیٹ دیا ہے انشاءاللہ وہ مینڈیٹ اس اسمبلی میں ضرور بولے گا اور آپ اپنے حلق ستنہ ہزار آپ پارٹی کے جیلمنٹی ہیں اور ایک اچھے لائرنی ہیں ایک اچھے ایک سیکنڈ تو کیا آپ چیز کا ساتھ پاکستان کو پاور نہیں کیوا سکے کہ وہ ڈیٹری کمیشنر جو آپ کے سٹینشن آرڈر جاری کرتے تھے جو آپ کے سولہ ایم پیو تھری ایم پیو کے آرڈر جاری کرتے تھے انہی کو آپ جسر ایم پیو بنا دیا گیا اور انہوں نے آپ کے کاغذات ملصد کیے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے آپ لوگوں کے بہارو میں انہی انہی لوگوں کے پاس وہ بوٹ کی پرچیاں تھی تو کیا وہ جنہوں نے انترہ کچھ کیا وہ امین ہو سکتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو آپ باور نو پاس ان سے آپ کو دیکھو وہ الیکشن کمیشن پہ ہم بارہ کیچ چکے اور یہی آروز پہ ہمارا موقع بڑا کلیر ہے کہ آروز جیوڈیشری سے ہونے چاہیے تھے ریادر دین اگزیکٹیو سے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور ہم نے ان کو یہ موقع پہلے سے پیش کر دیا تھا ہمارا کسی آروز پہ کوئی بھی اعتماد نہیں تھا ابھی کونٹنگ والی پراسس کو بھی آپ کو کہا ہم بہت وہ ابھی میں نے ذکر بھی آپ کو کر لیا کہ یہ جو لودرہ والی سیٹ ہے انہوں نے یہ لاکھ ووٹ کہیں کہ ہم نے کاؤنٹ کر دی ہے اور ٹاپ پہ لگا کہ چودہ آزار ووٹ ایک لاکھ چونتی سہزار سے کم کر کے ایک لاکھ بیس ہزار پہ لے اور کہتے ہیں یہ دوسرا کینڈیڈیٹ ہوا ہے اور الیکشن کمیشن ہوتا رہا اس لئے الیکشن کمیشن ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہمارا الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے بیاب سے خان صاحب کے بیاب سے ان کے خلاب ریفرنسز بھی فائل کریں گے تو اس پہ ہمارا کوئی اعتماد تحریک یہ بتا ہے کہ سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان صاحب جیل میں اور باہر کے موالک ملک میں انویسٹ کرنے سے کاثر ہیں اور جس سے ملک کا نقصان اور عام آدمی مگائی میں پس رہا ہے اس سے آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے تو عوام سننا چاہتے ہیں دیکھو عوام کے بارے میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام نے نہیں دیکھیں جہاں تک ججزیں ہم نے ججز کو حدیب تنقید نہیں بنایا ہم نے ایک موقع پر رکھا ہوا اور وہ یہ کہ اس ڈیسیجن سے ہمیں مایوس ہی ہوئی اور ہم یہی کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کے چاہیئے تھا اس کو لارجر کینویس میں دیکھتے کہ بیکر اور سپریم کورٹ کی ججمن اگر آپ اٹھا لیں اس میں سارے افیکٹس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے اس لیے کہ اس لیے ہم نے کسی ججز پہ نہیں کیا ہم یہ کہہ رہے کہ اگر آپ اوہرحال دیکھتے ہیں تو ہمارے انہیں منیج نے تو پیٹیشن نہیں فائل کرنی اب تو ٹائم بارڈ ہو گئے یہ تو پیٹیشن فائل نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کا طریقہ کار یہی رہا ہے جو ٹرائبیونل جا چکے ہوں سپریم کورٹ سبسیکوینڈ ایونٹس کو اکاؤنٹ فار کرتی ہیں اور ایسے کلوز کیسز کو ری اوپن نہیں کرتی ڈائرکشن دے دیتی ہے ٹرائبیونل کو کہ ریکاونٹنگ کا پہلے پیسل آپ کر لیں اس لیے ہمارا ہی موقع اور منصور علی شاہ پہلے ہی ہیں کل منصور علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو اسی حوالے سے میں نے اسے پہلے کہ ایک سیاسی رماعت آپ کے نوڈیفکیشن کے لیے آپ سے زیادہ وہ جلدی کے خواہش مند ہے تمہوں نے یہ بات واضح کی یہ خاضر قائد ساں مکمل کنٹرور میں اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے نہ بھی ہو یا پھر اس حوالے سے جلدی کا ہم نے ہم نے یہ کیا تھا کہ اس پہ ہم نے اسمبلی میں بات کی تھی اسمبلی میں بات کی تھی اور پرسو جو ہمارے الائنس کا ہوا تھا ہم نے یہ موقع برنک لیا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور یہ ایک پرسپشن یہی ہے کہ آپ دو ترڈ میجاریٹی حاصل کر رہے ہیں آپ ایکسٹنشن دینا چاہتے ہیں دو ترڈ میجاریٹی لے کر کے آپ پاور لینا چاہتے ہیں کہ آپ ججز کو بھی ٹرانسپر کرائیں تو کازی فائیسی صاحب کا ہم نے یہی کہا تھا کہ ایٹی سیون ڈیز بی فور ڈی ریٹائرمنٹ بندیال صاحب کا ان کا نوٹیفکیشن ہوا ہے اور اسی حکومت اسی وزیری قانون اور اسی پرائم منسٹر نے کیا تھا ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر دے تاکہ یہ میٹر کتم ہو جائے اور ساتھ ہے زفری صاحب اسی تقریر میں مسئلہ علی شاہ صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر ہر سورج عمل درامت ہونا چاہیے انشاءاللہ اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے لئے پھر ہمیں کوئی اور قانون بنانا چاہیے اور پھر اس کو دیکھ لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے اس کے بعد اگر حکومت اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرتی تو کانونی طور پر ہم کیا اوپشن دیکھیں انشاءاللہ اس پہ عمل درامت ہوگا ہم نے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہیں کہ آپ میناریٹی میں صحیح لیکن آپ چیف جسٹس سے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانا آپ کا بھی فرض ہے اور سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ ضرور امپلیمنٹ کروائی گی اس کے نوٹیفکیشن ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ اپنے وہ مقاصد حاصل کرو تو ہم ان تینوں کے خلاف ہیں اور ہم کہہ رہے کہ انشاءاللہ عوام کی جو ویل ہے وہ پریویل کرے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ سے وہ کسی بھی طریقے سے یہ اختیار پارلیمان کو بھی ایون آسل نہیں ہے کہ وہ جو بیسک سٹرکچر آف دی کنسٹیوشن ہے جس میں انڈیفینڈنس آف دی جوڈیشری ہے وہ چینج ہو یہ انڈیفینڈنس آف جوڈیشری پہ بڑا آثر کرتا ہے اگر آپ ججز کو ایکسٹنشن دے دیں اور اس کی جو مدت ملازمتیں اس میں آؤ تفسیح کرو پہلے دن سے یہ واضح ہے کہ ججز صاحبان سپریم کورٹ کے سکسٹی فائیو پہ ہی ریٹائر ہوتے ہیں ہم اس کے خلاف ہے کہ آپ ایکسٹنشن نہ دیں وکلا مومن نے بھی انانس کیا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی یہی کی سکسٹی فائیو پہلے